خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے نئے سال کے موقع پر اسرو نے تین بڑی خبریں دیش کو دی ہیں یہ تینوں ہی خبریں دیش کے لیے بے حد گوربانویت کرنے والی ہیں کیا ہیں یہ خبریں؟ سلسلے وار دھنگ سے آپ کو بتاتے ہیں چندریان دو کے آنشک روپ سے فیل ہونے کے بعد اسرو ایک بار پھر چندریان تین کے ساتھ تیار ہے سرکار نے اسے منظوری دے دی ہے چندریان تین کے بارے میں اسرو چیف کیسیون نے بتایا کہ اس میں صرف لینڈر اور روور ہوگا اس میں اوربٹر نہیں ہوگا اور ساتھ ہی دوسری بڑی خبر اسرو نے یہ دی ہے کہ گگن یان بھارت کا مانو مشن ہے جس کے ذریعہ انترکش میں انترکشیاتریوں کو بھیجا جائے گا اس کے لیے چار ایسٹرونوٹس کا چایان ہو گیا ہے گگن یان کے لیے چار انترکشیاتری چنلیے گئے ہیں ٹریننگ شروع ہو گئی ہے اور اسرو نے جو تیسری خوشخبری دی تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ آندر پردیش کے شریح ہری کوٹا کی طرح ہی تامل نادو کے تیوتی کورن میں بھی ایک سپیس پورٹ بنایا جائے گا یہاں سے بھی ساتلائٹ لانچ کرنے کی سوویدھا ہوگی تو اب آپ کو سلسلے بار دھنگ سے بتاتے ہیں یہ جو خوشخبریاں اسرو کی طرف سے دی گئی ہیں اس میں نئے سال کے موقع پر بینگلورو میں آج اسرو کے چیف کے سون میڈیا سے مخاطب اور اس موقع پر انہوں نے گگانیاں پروجیکٹ کو لے کر بڑی جانکاری دی زندگی رو ڈی جانبی کی بڑی جانبی چیز یا مجھے 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 پڑی جانبی 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 بیش کی طرف سے دیگری چندریان 3 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 تیسرے ہفتے سے ٹریننگ شروع ہو جائے گی گگن یان کو لے کر یہ جانکاری اسروں چیف کی طرف سے دی گئی اور اسروں نے نئے سال کے موقع پر ایک اور سپیس پورٹ کھولنے کی جانکاری بھی دیش کو دی ہے یہ نیا سپیس پورٹ جو تمال نادو کے تُتھی کورن میں بنایا جائے گا The land acquisition for a second space port is initiated and this space port is going to be in Tutupudi district of Tamil Nadu تیسرے ہفتے سے ٹریننگ شروع ہو جائے گا